اسلام علیکم تو گائیس اس ویڈیو کو کمپلیٹ پاس کیجئے بہت ہی ہلپل ویڈیو ہے اگر آپ نیو ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی فیدہ مند ویڈیو ہے تو اس کو گائز کمپلیٹ بات کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں گائز آج میں فنڈامنٹل ٹریڈنگ اور ٹیکنیکل ٹریڈنگ کے انیلسیز کے بارے میں آپ کو آور ویو دوں گا کہ کس طرح اس میں ٹریڈنگ کی جاتی ہے اور کس طرح اس میں پرافٹ آپ کھما سکتے ہو تو گائز فنڈامنٹل ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ ٹوٹلی نیوز پہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی ٹیکنیکل انیلیسیز نہیں ہوتا کوئی بھی آپ کو میں جب ٹیکنیکل انیلیسیز ریڈ پڑے گے تو اس میں آپ کو ساری وہ چیزیں بتاؤں گا جس میں ٹیکنیکل انیلیسیز پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس میں کافی ساری گائز آپ کی سٹرٹیجیز آ جاتی ہیں اور آپ کا جو سپورٹ اینڈ ریسسٹنس آ جاتی ہیں اور چارٹ پیٹرنز آ جاتی ہیں تو کچھ اس طرح کے پوائنٹس آ جاتے ہیں جس پہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہو اینلائز کر کے تو گائز فنڈامنٹل ایک بہت ہی فاسٹ ٹریڈنگ ہے جس میں کہ نیوز میں سینٹیمنٹل نیوز جو بھی ایسے سینٹیمنٹ بھی کہہ جو نیوز پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے تو گائز کوئی بھی نیوز ڈیٹا رلیز ہونے والا تو اس سے پہلے آپ ٹریڈنگ کرتے ہو تو ٹین ٹو ٹونٹی منٹس پہلے تو اس پہ ہی ٹریڈنگ کرتے ہو تو گائز یہ فنڈامنٹل ٹریڈنگ ہوتی ہے کوئی بھی نیوز ہو سکتی ہے انٹرسٹ ریڈ ہو سکتا ہے اور کافی ساری نیوز ہیں نون فرم پلے رولز ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ لے سکتی ہو نیوز تو ٹوٹلی فنڈامنٹل ٹریڈنگ نیوز پہ ہوتی ہے تو ہم نیکس اس میں فرد چک کر لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اور ان کو ہم نے فالو لازمی کرنا ہے تو گائز جب بھی آپ ٹریڈنگ کرنے سے پہلے بیٹھیں گے تو فنڈامنٹل ٹریڈنگ کو لازمی دیکھے گا میں نے فور ایکس ٹریڈنگ ویب سائٹ بتائی ہوئی ہے تو اس پہ آپ نے جا کر آپ کی نیوز کو چیک کرنا ہے کہ کون سی نیوز آ رہی ہے کوئی ریڈ نیوز ہے کوئی چھوٹی ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے لو ایمپیکٹ نیوز ہے جہاں کوئی بھی فرق نہیں پڑھنے والا اس پہ مارکیٹ پہ تو گائز اس کو لازمی چیک کرنا ہے پھر آپ نے ٹریڈنگ کرنے پیڑنا ہے پہلے فرسٹر آپ کا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے پھر اس میں آپ نے ٹریڈنگ کرنا اور پھر کرنا ہے اور پھر آپ کو چار دیکھنا ہے چھٹ میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کی ہوا چل رہی ہے تو نیچے کی ہوا چلی یا اوپر کی جو ہوا چلی ہے تو پھر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو اٹ مینز کہ آپ ٹرینڈ چل رہا ہے ڈونٹ ٹرینڈ چل رہا ہے جہاں پھر سائیڈ میں ٹرینڈ ہے تو آپ کس میں ٹریڈنگ کرو گئے تو وہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہو ہوا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس ویڈیو کو جا کر لازمی چیک کیجئے گا چلیے نیکس سٹیپ لیک لیتے ہیں کیا ہے تو انہوں نے ایک فرنمنٹل انیلائسیس کے لیے ایک یورو یو ایس ٹی دکھایا ہوا ہے تو اگر وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ایک مٹماریڈ کر لی جہاں جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ ہی ہے گا اس اس میں کوئی نیو بات نہیں ہے تو اگر آپ فرنمنٹل ٹریڈنگ کریں گے تو آپ کو کافی رسکی ہو جائے گا اور پیسہ آپ زیادہ نہیں کما پاؤ گے کیس کیونکہ فرنمنٹل ٹریڈنگ سے پیسہ زیادہ کمایا جا سکتا ہے لیکن کہ اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس ہونا لازمی اگر آپ نیو ہے تو اس میں جو بھی آپ کی نیویسٹمنٹ ہیں آپ کو بیٹھیں گے اور آپ کا کونٹ باش ہو جائے گا تو گائیس نیکس سٹیپ ہم لوٹ سائز کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کون کون سے اللہ سائز ہوتی ہیں تو اس میں اللہ سائز ہوتی ہیں میکرو لوٹ اور Disability Lock اور certain اللہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دے پھر سے بتا دیتا ہوں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں میکرو لوٹ میں بتا چکا ہوں کون دیں تو اگر آپ ایک میں کروں لوٹ میں ایک پیپ ہال کرتے ہو تو دس سینٹ کا ہوگا اور آپ کو دس سینٹ کا ہی فیدہ ہوگا اور دس سینٹ کا ہی نقصان ہوگا دس پیپٹی اٹ مینز کے اور اگر آپ میری لوڈ کھیلتے ہو میں پہلی اپنی ویڈیو میں بتا چکا کوئی لوڈ سائز کیا ہوتے ہیں میکرو لوڈ سے میکرو لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر میکرو لوڈ میں کھیلتے ہو تو آپ کو کم پروفیٹ ہوگا اور کم روز ہوگا تو ایک سینٹ جو ایک پیپ ہوتا ہے پیپس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا کس طرح کونٹ کرنے پیپس کس طرح ہوتی ہے پیپس ویلیو کیا ہے تو اس کے بارے میں سارا میں نے آپ کا ڈوٹ کلیر کیا پیچھلی ویڈیو کو جا کے چک کریں تو پیپس جو ہوتے ہیں گائز ایک پیپ دس سینٹ کا ہوتا ہے اور دس سینٹ کا ہی لوڈ ہوگا دس سینٹ کا ہی پروفیٹ خوافیٹ سینٹ اگر � divorce trap سے پولی اللہ اور اگر آپ منری لوڈ کھیلتے ہو کریں تو آپ کو وہ میری لوڈ میں کھیلتے ہو تو آپ کو ایک پیپ پیپ جو ہوگا وہ اینٹ1 ڈالر کا ہوگا اور ایک ہی تو code کو آپ کو فائدہ ہوگا اور سن ڈرلٹ میں بکے جو یہ دہس دیلت fel رکار ہوتا ہے اور ایک ہی توی میں آپ پیپس قرارر جانٹر کرتے ہو اور ی آپ پیپس دیلر لڈ کرتے ہو جس پول رکار سینٹوں جو مارکیٹ کے آرڈر سکویرا ہے ان پہ بھی ہم بات کریں گے مارکیٹ میں آرڈر سے اور کافی آپ پہلے جب آپ ٹریڈنگ کرو گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کافی قسم کے آرڈر لیمٹس آرڈر ہوتی ہیں اگر سیل لیمٹس آرڈر ہوتے ہیں اور جو آپ کو ایک سیل لیمٹس اور بائی لیمٹس اور سٹوپ جو آپ کرو گے بائی سٹوپ اور سیل سٹوپ کا اسی یہ کچھ آرڈرز ہیں ان کو ہم چک کریں گے میں یہاں پہ آپ کو نہیں آپ کو گائیڈ بتا رہا ہوں لیکن میں میٹر ٹریڈر میں آپ کو لائی پھر چک کرنوں گا کہ کہاں پہ آپ کا لیمٹ آرڈر لگے گا اور کہاں پہ سٹوپ آرڈر لگے گا اور کہاں پہ بائی لیمٹ لگے گا اور بائی سٹوپ لگے گا تو گائیس یہ دیکھیں یہ آرڈرز کے ہمارے میں بتایا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ ریڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے ریڈ کر لیجئے گا یہ دیکھیں کمپلیٹس ایٹ ایڈرز بتایا گیا ہے تو گائیس میں تھوڑا سا آپ کو آورویو دے دوں اس کے بارے میں کہ لیمٹ آرڈرز جو ہوتے ہیں جو آپ اگر بائی اینڈز سیل کر رہے ہو تو اگر آپ سیل کر رہے ہو تو مارکیٹ کی جو ایچوال پرائیس چل رہی ہوگی تو لیمٹ آرڈرز سیل لیمٹ اوپر لگے گا تو اگر گائیس آپ جو ایچوال پرائیس مارکیٹ کی چل رہی ہے تو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہو تو بائی لیمٹس نیچے لگے گا تو اس طرح ہے گائیس مارکیٹ کے بائی سٹوپ لگے گا اور اگر آپ سیل کر رہے ہو تو سیل سٹوپ لگے گا ایچول مارکٹ کی پرائس کی نیچے تو گائیس یہ تھوڑا سا میں نے گائیڈ کر دیا لیکن ہم اس کے بارے میں آپ کو میٹر ٹیڈر میں بتائیں گے بھی تو اس میں جو میں آپ کو اس میں میٹر ٹیڈر میں آپ کو اگر نیکس ویڈیو میں ہم چیک کر لیں گے کہ آپ کس طرح میٹر ٹیڈر میں چیک کرو گے تو یہ نیکس گائیس ڈیمو کونٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیمو کونٹ کس طرح اوپن کرنا ہے اور اس میں ٹریڈنگ کس طرح کرنی ہے اور گائیس یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ایک مرتبہ ضرور ریڈ کی گے گا بہت ہی پاورفل پوائنٹس ہیں جو آپ ان کو ذہن نشین کر لیجئے ان کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو گائیس میں ڈیمو کونٹ ڈیمو کونٹ کا فائدہ یہ ہوگا اس پہ آپ پریکسٹ بگرہ کرو گے جب آپ اچھی طرح سیکھ لوگے تو پھر ریئر کونٹ پہ آئیے گا پھر ارن کیجئے گا گائیس نہیں تو آپ ٹوٹلی فلاپ ہو جائیں گے اور اپنی جو بھی انویسٹمنٹ ہے اس سے ہار دو بیٹھیں گے تو گائیس پہلے آپ ارن کیجئے گا پھر اس میں آئیے گا پھر دیکھئے گا پروفٹ ہی پروفٹ ہے گائیس پہلے اس میں نہ آئیے گا تو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو بھی اپنے خون پہ سینے کی کمائیات ساری سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو گائیس ڈیم اکونٹ کی طرح اپن کرنا ہے ڈیم اکونٹ بھی کس طرح ٹریڈنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو میٹر ٹیڈر نیکس ویڈیو میں دوں گا تو اسے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لی چیئے گا اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسے اپن کیجئے گا اور اس میں پریکسٹ کے لئے اکونٹ بنایا گا اور اس میں ٹریڈنگ کیجئے گا تو گائیس نیکس ویڈیو میں ہم چیک کریں گے کہ کیا کیا بننا ہے اور وہ نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اچھی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان کا بھی بلا ہو سکے اور وہ بھی کچھ سیکھ سکے وہ بھی اونلائن پیسے کھما سکیں اور فائنلی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے پینٹ بوکس میں ڈالیں میں اس پر سیپریٹ ویڈیو بنایا رہوں گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تھنکس پور وچنگ اللہ حافظ موسیقی